موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آج کا ہمارا موضوع ہے محمد حسین آزاد کی نصر نگاری محمد حسین آزاد اپنی تاریخ دانی نظم جدید کے معجد اور صحب ترز نصر نگار ہونے کی وجہ سے اردو عدب کی تاریخ میں ایک مستقل باب ہیں وہ ایک ہمجہد عدبی شخصیت کے مالک ہیں ان کی حشت پہلو عدبی شخصیت میں تذکرہ نگاری، عدبی، تحقیق و تاریخ، زباندانی، انشاء پردازی، شاعری وغیرہ سبھی شامل ہیں لیکن آزاد کے اصل جوہر ان کی نصر نگاری میں خاص طور پر سامنے آتے ہیں انہوں نے نصر اب جدید اردو شاعری کی بنیاد رکھی بلکہ اردو نصر کی تعمیر و تشکیل میں بھی اہم رول ادا کیا اردو نصر کے فروغ میں آزاد کا بڑا ہاتھ ہے بقولے پروفیسر احتشام حسین اقتباس شروع اردو نصر کو بالو پر عطا کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد کی ہے اقتباس ختم آزاد سے قبل اردو نصر مقفہ و مسجہ اور غیر ضروری آرائش و زبائش کی وجہ سے آورد اور تصنع کا مجموعہ معلوم ہوتی ہے نوطرز مرسہ فسانہ اجائب قصہ مہر افروز دلبر وغیرہ اس کی مثالیں ہیں لیکن انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں سماجی و معاشرتی اور تہذیبی و ثقافتی تبدیلیوں کے سبب ایک ایسی فضا پیدا ہوئی جس نے اردو عدب کو خیالی اور لفظی مرسہ کاریوں سے ہٹا کر عدب کے افادی پہلوں کی طرف متوجہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو نصر میں خیالی و تصوراتی عبارت آرائی اور پرتسنع نصر نگاری کی روش کم ہوتی چلی گئی اور ایسی نصر لکھی جانے لگی جس میں جذبہ و خیال کے برعکس فکر و دانش پر زیادہ توجہ دی گئی چنانچہ سرسید حالی ملوی نظیر احمد محسن الملک شبلی وغیرک نے مختلف و متنعو علمی عدبی سماجی مذہبی اور اخلاقی موضوعات پر جدید نصر میں عوام کے لیے اصلاحی اور مفید مضامی لکھے محمد حسین آزاد بھی افادی عدب کے اس رجحان سے متاثر تھے لیکن چونکہ آزاد ایک ذرخیز ذہن رکھنے والے عدیب ہی نہیں زبان و عدب اور تہذیب و ثقافت کی گہری واقفیت رکھنے والے دانشور بھی تھے اس لیے انہوں نے ملک و قوم کے اثری حالات سماجی اور اخلاقی تقاضوں کے پیش نظر نت نئے موضوعات پر نصرف مضامی لکھے بلکہ اپنی زباندانی علمیت اور بے پناہ تخلیقی صلاحیت کی بنا پر اظہار خیال کے لیے ایک ایسا جاندار اسلوب بھی اختیار کیا جس میں جذب و خیال اور فکر و دانش کے حسین توازن اور الفاظ کے بے مثال تخلیقی استعمال کے سبب پیدا ہونے والی دلکشی بھی تھی سرسید حالی نظیر احمد شبلی کے یہاں بھی عقلی اور فکری انصر کا غلبہ ہے اور ساتھ ہی ان کی نصر میں سادگی اور روانی بھی ہے لیکن ان کے یہاں زبان کے تخلیقی استعمال کی وہ خنرکاری نہیں ہے جو محمد حسین آزاد کا طرح امتیاز ہے سرسید اور ان کے رفقائے کار کی نصر میں افادی اور اصلاحی اناثر تو کسرت سے ہیں لیکن خالص تخلیقی اور جمالیاتی اناثر کم ہیں یہی وجہ ہے کہ اردو کے نازک مزاج انشاء پرداز مہدی افادی نے محمد حسین آزاد کو آقا اردو کے لقب سے یاد کیا ہے ان کے مطابق مولانا آزاد کی اردو نصر موضوع مواد سے قطع نظر اپنا آزادانہ وجود رکھتی ہے چنانچہ لکھتے ہیں اقدباس شروع پروفیسر آزاد کی انشاء پردازی اخلاق سوانیہ تاریخ کسی بھی حوالے کے بغیر اپنا آزادانہ وجود رکھتی ہے سرسید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتے نظر احمد مذہب کے بغیر لکمہ نہیں توڑ سکتے شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے حالی بھی جہاں تک نصر کا تعلق ہے سوان نگاری کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن آقا اردو پروفیسر آزاد صرف انشاء پرداز ہیں جن کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں اقتباس ختم واقع یہ ہے کہ محمد سن آزاد اول و آخر ایک بلند پایا تخلیقی فنکار تھے ان کے مزاج میں تخلیقیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اپنی اس تخلیقیت کی مدد سے انہوں نے اپنی ہر تحریر کو شغفتہ اور پرتحصیر بنا دیا ہے محمد سن آزاد کی کوئی بھی تخصنیف ہو ہر جگہ تخلیقیت کا خسن موجود ہے ان کی تحریروں میں فکر و معنی کے دفتر تو ہیں ہی اسلوب میں موسیقانہ مصورانہ اور شائرانہ رنگ آمیزی کے باعث یہ تحریریں اور زیادہ سہرنگیز ہو گئی ہیں حقیقت یہ ہے کہ آزاد انشاء پرداز پہلے ہیں اور نقاد مورق اور محقق بعد میں ہے آزاد کی توجہ خیال کی وضاحت سے زیادہ زبان کی لطافت پر ہوتی ہے اس لئے آزاد کی نصر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے ہمارے جمالیاتی ذوقی تسکین ہوتی ہے ایک انشاء پرداز کے فن کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے محمد سب سے آزاد کی نصر بلا شبہ ایک الحائد اذائقہ رکھتی ہے اس کی نصر نگاری میں ایک ساتھ سادگی اور مرسا کاری کی جلوہ سامانیا موجود ہیں ان کے نصری اسلوب کی نمائیہ خصوصیت بھرپور توانائی اور تخلیقی وضا ہے وہ جیسے بھی چاہیں سادہ پرکار پرشکو پرجوش یا مہاکاتی عبارت لکھ سکتے ہیں اور بسا اوقات خوبی اور رینائی کے غیر معمولی مقامہ تک پہن جاتے ہیں آزاد نے اپنی نصر کو مقفہ اور مسجہ بنانے کی شعوری کوشش نہیں کی ہے بلکہ لا شعوری طور پر قافیہ آرائی کرتے چلی جاتے ہیں ان کی قافیہ بندی سے اقتباس شروع عبارت کہیں کہیں مقفہ اور مسجہ ہے لیکن پتا نہیں چلتا کہ قافیہ پائمائی یا مسجہ کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے لفظی و معنوی سنتوں اور تشبیحات و استعارات سے اکثر کام لیا گیا ہے لیکن اس کسرت کے باوجود عبارت کی دلکشی اور روانی پر کوئی حرف نہیں آیا سنائی اور حسن کاری کے باوجود زور و اثر میں فرق نہیں آیا بلکہ تمثیلی پیرائے بیان اور بھی دلکش ہو گیا ہے اقتباس ختم مولانا آزاد زبان کے معاملے میں خاصی احتیاط برتنے کے قائل ہیں وہ عام بول چال کی زبان استعمال کرتے ہیں لیکن اس فنکاران کمال کے ساتھ کہ جو شخص نصر کے زیرو بم کا شعور رکھتا ہو اس کو پڑھ کر پکار اٹھتا ہے کہ یہ عبارت ایک شہکار ہے ان کے یہاں الفاظ کا استعمال نہ کم ہے نہ بیش ہر لفظ برمحل اور برجستہ لب لہج دھیمہ لیکن اس کے پیچھے ایک زبردست قوت کا احساس ہوتا ہے ایسی بے تہاشا قوت نہیں کہ جو آپے سے باہر ہو جائے جیسا کی جوش و حیجان کے لمحات میں اکثر ہوا کرتا ہے بلکہ ایسی توانائی جو نظم و زبد سے پیدا ہوتی ہے ایسے موقع پر آزاد بات کی روح کھینچ لاتے ہیں اور اسے چند الفاظ میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں یہ اسلوب صرف اور صرف محمد حسین آزاد کا ہے جس میں وہ منفرد ہیں آزاد کا تخیل بیانی نصر میں بھی بے تکلفی اور برجستگی سے داخل ہو جاتا ہے اور بہتر انداز میں اثر پیدا کرتا ہے بیانی قوت یعنی جو چیزیں یا واقعات بیان کیے جائیں ان میں پوری واقعیت آ جائے آزاد کا اس اظہار میں کوئی حریف نہیں اس کے علاوہ لفظی موشغافیاں جو سنایا بدایا کہلاتی ہیں پرانے عدیبوں کا سرمایہ تھی وہ ان کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں جس طرح بازیگر گیندوں سے کھیلتے ہیں آزاد کی نصر نگاری کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کی اہم تصانیف کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے محمد سین آزاد نے اردو نصر میں متعدد کتابیں یادکار چھوڑی ہیں لیکن آب حیات نارنگ خیال سخندان فارس دربار اکبری پسس ہند دیوان زوق مجموع نظم آزاد وغیرہ ان کی اہم نصری کارنامے ہیں یہ کتابیں موضوعات کے اختلاف کے باوجود ایک خاص لڑی میں پیروئی ہوئی ہے یہ لڑی آزاد کی انشا پردازی کا مخصوص اسلوب ہے جسے بحث مجموعی افسانوی اسلوب کہہ سکتے ہیں شاعروں کا تذکرہ ہو یا زبان و عدب کی تاریخ کا جائزہ موری خانہ تحریرے ہوں یا لسانی بحثیں سب پر ان کی انشا پردازی کی چھاپ ملے گی آزاد کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی زندہ و جاوی تصنیف آب حیات ہے جس نے بزابان آزاد فخر کا نولکہ ہار ان کے گلے میں ہمیشہ کے لئے باندھیا آب حیات اردو شاعروں اور اردو شاعری کے ارتقاء کا پہلا تذکرہ ہے جو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہے آب حیات میں اردو کی پیدائش اور اہد بہہد ترقی پر اظہاری خیال کر کے آزاد نے لسانی تحقیق ایک باب کھولا ہے شمال ہندوستان میں اردو شاعری کے ارتقاء کو پانچ ادوار میں تقسیم کر کے ہر دور کے مزاج خصوصیت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے شاعروں کے حالات ان کی صیرت کا بیان اور ان کی شاعری پر تبصرہ مختصر یہ کی آب حیات معلومات اور تنقید جائزہ کا ایک گرام بہا زخیرہ ہے تحقیقی اعتبار سے آب حیات میں کمزور یا ضرور ہیں لیکن اس کی تاریخی اور عدبی اہمیت اور شرف اولیت سے کسی کو انکار نہیں پروفیسر احتشاہ محسین لکھتے ہیں اقتباس شروع آب حیات اردو شاعری کی پہلی تاریخ ہے جس میں سماجی پسمنظر معاشرتی ماحول تاریخ ارتقاء اور عدبی شعور کا لحاظ رکھتے ہوئے شعرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے تحقیقی نقطہ نظر سے اس میں خامیاں اور غلطیاں بھی ہیں لیکن اپنے اہد میں آزاد نے تحقیق کا حق ادا کیا اس کا عدبی مرتبہ اتنا بلند ہے کہ بقول ایک نقاد اگر اس کے بیانات غلط ثابت ہو جائیں تو بھی اس کی عدبیت برقرار رہے گی اقتباس ختم آب حیات کی سب سے بڑی خوبی اس کی بے مثال طرز عبارت ہے جو ناقابل تقلید ہے آب حیات میں شاعروں کے حالات اس انداز سے پیش کیے گئے تاریخ کا ایک ایسا البم ہے جس میں ہر تصویر اپنی خد و خال اور اپنی شخصیت کے تمام اہم پہلوں کے ساتھ اجاگر ہوتی ہے پروفیسر کلیم الدین احمد آب حیات کی اس خوبی کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں اقتباس شروع آزاد شاعروں کے نام نہیں گناتے متفرق میر سودا درد انشا مصفی ناسخ غرض ہر شاعر کی الگ الگ تصویر ہے اقتباس ختم غرض آب حیات کی اسلوب میں جو نزاکت اور سادگی موجود ہے وہ بہت کم نصر نگاروں کے حصے میں آئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس تذکرے کے بہت سے واقعات غلط ثابت ہونے کے باوجود بھی اس کی عدبی اہمیت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے آزاد کا دوسرا بے مثال نصری کارنامہ نیرنگی خیال ہے نیرنگی خیال محمد سین آزاد کی تمثیلی مضامین کا مجموع ہے جو 1880 اسوی میں دو حصوں میں شائع ہوا ان مضامین میں آزاد نے تمثیل نگاری سے کام لیا ہے یہ مضامین ہلکی فلکی اور شبف تا مضموع نگاری کا امدہ نمونہ ہیں نیرنگی خیال کے مضامین اگرچہ انگریزی سے مستفاد ہیں تاہم ان کے انتخاب اور استفادہ میں آزاد کی فکری جہت اور بلند نظری صاف نظر آتی ہے نیرنگی خیال کے دیباچے میں آزاد لکھتے ہیں اقتباس شروع اے جوہر زبان کے پرخنے والو میں زبان انگریزی میں بلکل بے زبان ہوں اور اس ناکامی کا مجھے بھی افسوس ہے یہ چند مضمون جو لکھے ہیں نہیں کہہ سکتا کہ ترجمہ کیے ہیں ہاں جو کانوں سے سنا فکر مناسب نے زبان کے حوالے کیا ہاتھوں نے اسے لکھ دیا اب حیران ہوں کہ نقطہ شناس اسے دیکھ کر کیا کہیں گے اقتباس ختم حقیقت یہ ہے کہ نیارنگ خیال میں شامل بیشتر مضامین انگریزی کے مشہور انشائے نگار جانسن اور ایڈیسن کے انشائیوں سے ماخوز ہیں لیکن آزاد نے ان ترجمہ میں اپنی ذہانت اور سہر بیانی سے ایسا جادو جگایا ہے کہ ان میں تخلیقیت کی شان پیدا ہوئی ہے آزاد چاہتے تھے کہ انگریزی باغ سے نئے پودے لے کر اپنا گلزار سجایا جائے مگر یہ تصرف خوبصورتی کے ساتھ ہو وہ اپنی مشرقی روایات کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ خاکے میں اس طرح جان ڈالی جائے کہ ہندوستانی کہیں میر اور سودا کے زمانے نے دوبارہ عمر پائی ہے آزاد کے ان تمام انشائیوں میں رمزیہ کی بنیادی خصوصیت یعنی اپسانویت پائی جاتی ہے اور اپسانویت کا مہور تخیل ہے تخیل ہی کی کرشمہ سازی ہے کہ وہ تجربہ کی تجسیم کرتے ہیں آزاد کی اسلوب کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ ان کا جادو نگار قلم ہر منظر کو متحرک بنا کر پیش کرتا ہے فضافرینی کی یہ کیفیت یوں تو ان کے ہر کارنامے میں نظر آتی ہے لیکن نیرنگ خیال میں یہ اپنی عروج پر ہے ان کی منظر کشی ایک طرف عدبیت کی چاشنی رکھتی ہے تو دوسری طرف چند سطروں میں مراقع کھینج کر رکھ دیتی ہے اس سلسلے میں نیرنگ خیال میں شامل انشائیہ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار خاص طور پر قابل ذکر ہے اس میں آزاد نے مختصر انداز میں مختلف شخصیتوں جیسے نظامی سادی اورنگ زیب مومن زوک غالب وغیرہ کا خاکہ پیش کیا ہے جس میں ان کی مرکہ نگاری کی جوہر سامنے آتے ہیں غالب کی شہانہ شان کا مختصر سا خاکہ کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں اقتباس شروع غالب اگرچہ سب سے پیچھے تھے پر کسی سے نیچے نہ تھے بڑی دھوم دھام سے آئے اور نقارہ اس زور سے بجا کہ سب کے کان گنگ کر دیئے کوئی سمجھا اور کوئی نہ سمجھا مگر واح اور سبحان اللہ سب کرتے جو اپنی رنگین بیانی منظر نگاری تمثیل نگاری مرقا کشی اور مرسہ اسلوب کے سبب اردو کے نصری عدب میں ایک اہم اضافے کی حیثیت رکھتا ہے اس تصنیف کے حوالے سے مولوی محمد یحییہ تنہا اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں اقتباس شروع نیرنگ خیال کی نصر ہزار نظموں پر فوقیت رکھتی ہے رنگین بیانی کا ایک دلفریب مرقع ہے اخلاقی اور تمدنی اصلاح کا ایک پختہ کار دستور العمل ہے پندو نسائیہ کا ایک دفتر ہے استعارے اور تمثیل میں مطلب کی باتیں بتا گئے ہیں کہ پڑھنے والا شستہ خیالات سے مالا مال ہو جاتا ہے اس کتاب نے اردن نصر کی نئی طرز قائم کی اقتباس ختم دربار اکبری آزاد کی ایک اور اہم نصری تصنیف ہے جس میں انہوں نے شاہنشاہ اکبر کے اہد اور ان کے اراقین سلطنت کے حالات دلچسپ انداز میں درج کی ہے اس کتاب میں آزاد نے اہد اکبری کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ تمام مناظر جیتی جاگتی تصویر کی طرح آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں اکبر کی شان کے مطابق زبان کا استعمال کیا ہے اپنی عبارت کی رنگینی اور دلاویزی کے اعتبار سے بھی یہ ان کی تیسری مشہور تصنیف ہے تاریخ جیسے خوش کو بے کیف موضوع میں بھی آزاد کا رنگ نمائی ہے یہ کتاب اس اہد کے ہندوستان کی ایسی دلکش اور جامعہ تاریخ ہے جس میں عام فہم محاورات کے دریا بہا دیئے گئے ہیں جو معاریخہ نشان کے ساتھ اردو عدب کا بہترین کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے آغا محمد طاہر اس کتاب کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں اقتباس شروع جلال الدین اکبر شہنشائی ہندوستان اور اس کے نورتن عمرائی جلیل القدر کے دلچسف حالات اس خوبی سے کلم بند کیے ہیں کہ مذاق سلیم اش اش کرتا ہے اقتباس خط محمد سن آزاد کی دیگر نصری تصانیف میں سخندان فارس نگار ستان فارس قصص ہند قند پارسی مقطوبات آزاد دیوان زوک مجموع نظم آزاد وغیرہ وغیرہ کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے سخندان فارس ان مختلف مقالات کا مجموعہ ہے جو فارسی زبان و عدب سے متعلق ہیں فارسی عدب کے تعلق سے یہ کتاب بہت ہی دلچسپ ہے سخندان فارس کی دوسری قڑی نگار ستان فارس ہے یہ ایران اور ہندوستان کے فارسی شورہ کا ایک مختصر تذکرہ ہے جس میں رودکی سے لے کر نور الائن قصہ سے ہند بھی آزاد کا ایک اہم علمی اور عدبی کارنامہ ہے اس تصنیف کا موضوع بھی تاریخ اور تاریخ شخصیات ہے لیکن اس میں کسی خاص اہد یا ہندوستان کی مکمل و مبسوط تاریخ و موضوع نہیں بنایا گیا ہے بلکہ محض انچیدہ تاریخ شخصیات ہی پر خاص توجہ دی گئی ہے جو مختلف وجو سے توجہ طلب رہی ہے آزاد نے انہیں بڑی بے تکلف اور حکائی زبان میں ادا کرنے کی سعی کی ہے اردو عدب میں آزاد کو کئی حیثت حاصل ہیں لیکن وہ شئیع جس نے اردو عدب میں انہیں حیات جاویدان عطا کی ان کا اسلوب نگارش ہے اسلوب کا کمال یہ ہے کہ ہم چند سطریں پڑھیں اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ یہ فلا انشاء پرداز کے زور قلم کا نتیجہ ہے آزاد کو نصر نگاری میں یہی کمال حاصل ہے ان کے قلم سے نکلی ہوئی ہر سطر لبزوں کا مجموعہ نہیں ہوتی سچے موتیوں کی لڑی ہوتی ہے ان کے اسلوب میں سادگی اور شیرینی گھل مل گئی ہے تصویر کشی میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے جس چیز یا جس واقعہ کا بیان کرتے ہیں اس کی تصویر کھینج دیتے ہیں ان کی تحریر میں عجیب طرح کا جادو ہے جو کہتے ہیں فوراں قاری کے دل میں اتر جاتا ہے اسی صفت کو دیکھتے ہوئے مولانا شبلی نے کہا تھا کہ آزاد گپ بھی ہنک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے الفاظ محورات کا صحیح انتخاب مناسب استعار و تشبیح کا استعمال تجسیم قاری وغیرہ وہ خصوصیات ہے جو آزاد کی تحریروں کو لازوال اور بے مثال بنا دیتی ہے محمد سین آزاد کا نصری اسلوب شائرانہ اور تاثر آتی ہے انہوں نے الفاظ کے انتخاب میں خاص سلیقہ برت کر تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان کے بیان میں سوز بھی ہے اور تاثیر بھی آزاد کی اس پور تاثیر اسلوب کے حوالے سے ڈاکٹر اسلم فرقی لکھتے ہیں اقتباس شروع آزاد کا اسلوب شریعت میں دوبا ہوا ہے بلکہ یہ کہنا بجا ہے کہ انہوں نے نظم کو نصر میں لکھ دیا ہے وہ اموماً ایسے الفاظ اور تراقیب استعمال کرتے ہیں جو نصر کی سکسینہ لکھتے ہیں اقتباس شروع آزاد نصر میں شاری کرتے ہیں اور شاری میں نصر لکھتے ہیں اقتباس خط بہرحال آزاد نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروی کار لاکر اردو نصر کو ایک ایسا آہنگ عطا کیا جہاں نظم نصر کی سرہدے مادوم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ممتاز مہر اسلوبیات عابد عالی عابد لکھتے ہیں اقتباس شروع جو شخص شعوری طور پر کلمات کی جوہری تابناکی کو آہنگ اور نغمے کے بلند مقام تک پہنچاتا ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد ہے جس کی نظم کو شرمندہ کرتی ہے اقتباس خط مختصر یہ کہ مولانا آزاد اردو زبان و عدب کے صحوی طرز انشاء پرداز ہیں ان کا اسلوب بیان اور طرز نگارش سب سے الگ اور منفرد ہے آزاد کے ہاں رنگا رنگی چاشنی اور خوبصورتی ان کے اسلوب ہی کی وجہ سے ہے اگر انہیں اسلوب پرست قلم کار کہا جائے تو بے جار نہ ہوگا یہ ان کا منفرد اور اچھوتا اسلوب ہی ہے جو انہیں اردو عدب میں ایک خاص مقام عطا کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے امید ہے آپ اس لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے خدا حافظ موسیقی